بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پینف پاکستان اور آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی خبر لائے ہیں جو کہ بجلی کے حوالے سے ہے اور اس خبر کی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے کچھ ریلیف کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں ناظرین یہ بجلی کا وہ منصوبہ ہے جو کرغستان تاجکستان افغانستان اور پاکستان چار ملکوں کے درمیان ایک ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن کو انسٹال کرنے کا ہے اور جس پر دوہزار سولہ میں کام شروع ہوا تھا اور جو دوہزار پچیس سے پہلے مکمل ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیل ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں یہ جو تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اس کی کیا وجہات ہیں ناظرین اس وقت پورا ملک بجلی کے بلوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ بجلی کی قیمتیں حد سے زیادہ پڑ گئی ہیں قیمتوں میں اس ہوش ربا اضافے کی بہت ساری وجہات ہیں جن میں آئی ایم ایف کا پریشر ٹیکسز اور دیگر بہت سارے معصولات کوئلے سے اور ان چیزوں سے بجلی پیدا کر رہے ہیں پن بجلی کم ہے یہ ساری وجہات ہیں آئی ایم ایف بنیادی طور پر پاکستان کو وہ سبسیڈیز وڈرا کرنے کے لیے پریشر ڈالتا ہے جو حکومت پاکستان اپنے شہریوں کو دیتی ہے یعنی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں سے مہنگی بجلی خریدی جاتی ہے اور عوام کو سستی فرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سبسیڈی کے وڈرا کرنے سے ظاہر ہے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے اور انفرسٹرکچر کی کمزوری کی وجہ سے لائن لاسز بھی بہت زیادہ ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہر سال تقریباً پانچ سے چھ سو ارب روپے خسارے میں جاتی ہیں جو ظاہر ہے حکومت پاکستان کو ادا کرنا پڑتا ہے اور ہمارا سرکولر ڈیٹ اور بیرونی کرزیں بڑھتے چلے جاتے ہیں جن کی وجہ سے کرس دینے والے اداروں کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے ناظرین یہ تو وہ عوامل ہیں جو ہمارے سامنے ہیں لیکن ان کے علاوہ ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پانی سے بجلی پیدا کرنے کے معاملے میں بہت پوچھے ہیں تربیلہ اور منگلہ کے بعد ایک لمبے عرصے تک کوئی بڑا ہائیڈر پاور پروجیکٹ پاکستان میں نہیں لگایا جا سکا اور انیس سو ترینوے سے لے کر انیس سو ستانوے کے دوران بہت سارے اندن سے چلنے والے بجلی گھر لگائے گئے جن کو آئی پی پیس کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے بجلی تو فرام ہو گئی لیکن ہماری بلکہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہو گئی لیکن اس کے ریٹ ظاہر ہے بہت زیادہ تھے اور یہی سے وابڈا کا زوال شروع ہوا اور وابڈا جو پہلے منافع میں چلتا تھا اب نقصان میں چلا گیا انیس سو ستانوے سے دو ہزار کے درمیان ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس وقت کی حکومت نے بجلی برامت کرنے یعنی انڈیا کو دینے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور لوگوں کو یہ انسنٹیو بھی دینے کے بارے میں بحث شروع ہوئی کہ جو لوگ زیادہ بجلی خرچ کریں انہیں خصوصی ریائت دی جائے یعنی نارملی تو کم بجلی استعمال کرنے والوں کو بجلی سستی دی جاتی ہے تو اس وقت یہ تجمیش تھی کہ جو زیادہ بجلی استعمال کرے اس کو ریائت دی جائے اور کم بجلی استعمال کرنے والوں کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہو لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی منصوبہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا اور پھر دو ہزار کے بعد مشرف دور میں بجلی کی نئی سکیمیں دینے پر بہت زیادہ زور دیا گیا اور پورے پاکستان کے طول و عرض میں بجلی کے کھمبے پہنچا دیے گئے لیکن اضافی بجلی پیدا کرنے کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا اور دو ہزار آٹھ آتے آتے ملک ایک بار پھر لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں جاڑ ہوا دو ہزار تیرہ چودہ تک یہی صورتحال رہی لیکن پھر سی پیک آ جانے کی وجہ سے جب پاکستان میں چینی انویسٹمنٹ آنے لگی تو بجلی کی پیداوار کے حوالے سے اس وقت کی حکومت نے دو بڑے پلان بنائے ایک شارٹرم اور دوسرا لانگ ٹرم شارٹرم میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئلے سے چلنے والے بجلی گھر لگائے جائیں یا پھر سولر اور ونڈ پاورز کے پروجیکٹس کے ذریعے بجلی پیدا کی جائیں اور تقریباً آٹھ سے دس ہزار میگا وارڈ بجلی ان منصوبوں سے نیشنل گریڈ میں شامل بھی ہو گئی لیکن ظاہر ہے یہ بجلی مہنگی تھی اور اس پر حکومت پاکستان کو سبسیڈی دینی پڑی لوڈ شیڈنگ ضرور ختم ہوئی یا کام ہوئی اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم منصوبے جو ہائیڈل پاور کے تھے ان پر بھی کام شروع کر دیا گیا تھا اور بہت سارے منصوبے دوزار پندرہ سولہ اور سترہ میں شروع کیے گئے ان میں سب سے پہلے جو نیلم جیلم پروجیکٹ تھا اور کافی عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا اس کو مکمل کیا گیا اس کے علاوہ داسو ڈیم بھاشا ڈیم سکی کناری کروڈ کوہالا کے علاوہ تربیلہ کا توسوی منصوبہ اور اس کے علاوہ بھی کاف سارے پان بجلی کے منصوبے شروع کیے گئے اور ان منصوبوں سے تقریباً بارہ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار میگا وارڈ تک بجلی پیدا ہونے جا رہی ہے لیکن اس میں سے کچھ منصوبے تو مکمل ہو چکے ہیں لیکن کچھ باقی ابھی زیر تعمیر ہیں اور کچھ دوہزار انتیس تک اور بقایہ شاید دوہزار پینتیس تک مکمل ہوں گے ان منصوبوں کے مکمل ہو جانے کے بعد تو یقیناً جو پان بجلی کے اضافے کی وجہ سے بجلی کے ریٹ کنٹرول ہونے ہی ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے جو یہ وقت ہے یہ بہت ہی مشکل ہے پان بجلی کے کچھ مزید منصوبے بھی پلان کیے جا رہے ہیں جن میں سوان ڈیم ہے اور کٹ ذرہ ڈیم خاص طور پر کٹ ذرہ ڈیم جو گل گل سکردو سے اوپر کسی جگہ پر بننا ہے اس میں ایک انتازے کے مطابق وہاں سے تیس ہزار تھرٹی تھاؤزن میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکے گی لیکن ظاہر ہے ان منصوبوں کے اوپر بہت زیادہ لاغت بھی لگے گی اور وقت بھی ظاہر ہے ضرور چاہیے ہوگا اور انویسٹمنٹ ملے گی تب ہی یہ بڑے منصوبیں شروع ہو سکیں گے دوہزر سولہ میں حکومت پاکستان نے ملک میں لگنے والے تمام بجلی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہمسائیہ ممالک سے اگر سستی پان بجلی مل سکے تو وہ بھی خریدی جائے اور اس سلسلے میں چار ممالک یعنی کررستان تاجکستان افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ہائی پاور ٹرانسمیشن لائم بچھانے کا کام شروع کیا گیا اس منصوبے کی کل لاغت ایک اشاریہ سولہ عرب ڈالر بتائی جاری تھی ہو سکتا ہے اس وقت اس کی لاغت میں کچھ اضافہ بھی ہو چکا ہو اس پر کام جاری ہے اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ سنٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں کررستان اور تاجکستان اور جہاں پر وافر پن بجلی موجود ہے اور خاص کر گرمیوں میں اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کو ساؤت ایشیا کے ممالک یعنی افغانستان اور پاکستان کے اندر استعمال میں لائے جائے اسی وجہ سے اس منصوبے کو سی اے ایسے کاسا وان تھاؤزن کا نام بھی دیا گیا ہے سی اے سنٹرل ایشیا کے لیے اور ایسے ساؤت ایشیا کے لیے اس پروجیکٹ کے ذریعے تیرہ سو سے زائد میگا وارڈ کی بجلی سستی پن بجلی کی ترسیل ممکن بنائی جا رہی ہے افغانستان اور پاکستان دونوں ممالک جہاں بجلی کی شارٹج ہے وہاں پر یہ بجلی استعمال ہوگی جبکہ کرگستان اور تاجکستان سے ٹرانسویشن لائنز افغانستان کے راستے پاکستان میں نشارہ تک لائے جائیں گے اس سسلے میں دو کنورٹنگ سٹیشن بھی کائن کی جا رہے ہیں ایک تاجکستان کے ایک شہر میں کنورٹنگ سٹیشن کائن کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دو قسم کی بجلی پیچھے سے آ رہی ہے ایک ایسی ہے اور ایک ڈی سی تو دونوں کو ڈی سی میں کنورٹ کر کے اس ہائی وولٹیج ٹرانسویشن لائن کے ذریعے افغانستان اور پھر پاکستان تک لائے جائے گا اور پاکستان میں نشارہ کے مقام پر کئے کنورٹنگ سٹیشن ہے وہ لگایا جائے گا جو اس ڈی سی ڈیریکٹ کرنٹ والی بجلی کو ایسی میں تبدیل کر دے گا یہ تیرہ سو میگا وارڈ کا کنورٹر ہے اور یہاں سے یہ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کر دی جائے گی اس سارے پراجرٹ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سی اے ایس سے ون تھاؤزن کا نام دیا گیا ہے سنٹرل ایشیا کے ان دو ممالک تاجستان اور کنورٹستان میں وفر مقدار میں وارٹر ریسورسز موجود ہیں جسے پان بجلی بنائی جا رہی ہیں اور گرمیوں میں خاص طور پر برف پگلنی کی وجہ سے اور مزید بارشوں کی وجہ سے اس کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان میں ان دنوں میں بجلی کی خپت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے یہ ون ون سیچویشن ہوگی تمام ممالک کے لئے سنٹرل ایشیا والوں کی اضافی بجلی بٹ جائے گی جبکہ ہمیں ساؤت ایشیا والوں کو سستی پان بجلی فرام ہوگی اور لوڈ شیڈنگ میں بھی ظاہر ہے کمی واقع ہوگی ناظرین افغانستان کو بھی اس ٹرانسمیشن لائن سے بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر بجلی کی سہولت پچاس بھی سہ سے بھی کم آبادی کو تسکیاب ہے اور افغانستان اپنے طور پر کوئی ٹوٹل چھے سو میگا وارڈ بجلی پیدا کرتا ہے اور باقی کوئی ہمسائے ممالک سے لیتا ہے تو اسی ٹرانسمیشن لائن کے بچ جانے سے افغانستان کے لیے بھی اضافی بجلی فرام کی جاسکے گی ناظرین آپ نے دیکھا کہ سی پیک دیسے فلیکشپ پروجیکٹ کے آنے کے بعد چین، روس اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے روابط کس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور تمام ہمسائے ممالک کو دو طرف آفہ وائد حاصل ہو رہے ہیں ناظرین خیطے کے ممالک کو بھی آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کو بات چیز سے حال کرنے کی جانب توجہ دینا ہوگی تاکہ بیرونی اور خاص طور پر مغربی طاقتیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کر سکیں اور خیطے کے ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں بہرحال بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس قدر تیزی سے ہمارے ہائیڈل پاور پروجیکٹس مکمل ہوں گے اسی قدر تیزی سے بجلی کی قیمتیں کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی اس وقت سے پہلے ہمیں بجلی کی بچت کی طرف جانا ہوگا اور حکومت کو بھی چاہیے کہ آئی ایم ایف اور دیگر کارز دینے والے اداروں کے پریشر میں آ کر عوام پر بوجھ ڈالنے کے سلسلے کو کم کریں لائن لاسز اور بجلی چوری کے واقعات کو کنٹرول کیا جائے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بجلی چوری کے واقعات پر نظر رکھیں اور اس کو روکنے میں حکومت کی مدد کریں آپ سب کا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ